اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمت ہی جبابرت التاغین المتخاضع لکبریائی عطاة المتمردین المعتریف برگوبیت ہی سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہ علیہ وآلہ 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 ظاہرین المعصومین المظلومین اما بعدو فقط قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَطَعَلَىٰ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمُبِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبِّح اسم ربک الاعلى اللذی خلق فہذا صلوات اللہ الرحمن 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 میں نے سورہ اعلیٰ کی ابتدائی کچھ آیتوں کی تلاوت کا شرف حاطل کیا پانچ آیتیں میرا علمان ہیں جن میں نے آج میں نے صرف دو پڑھی ارداز ہی ترمیم کے ساتھ توجہ رکھتا ہے سبہ اسم ربکالعالیٰ اپنے بلند ترین رب کے نام کی تصویح پڑھو سبہ اسم ربکالعالیٰ یہ کون ہے جو عظیم ترین رب ہے عالیٰ اس کی تصویح پڑھو اللذی خلقہ فہدہ یہ تمہارا رب وہ ہے جس نے خرق کیا اور ہدایت کی واللذی اخرجل مرا جس نے تمہارے لیے چارہ ہوایا تمہارے مویشوں کے لیے فجعالہو غسان اہوہ اور اس نے اس چارے کو کالے بھونسے میں تبدیل کر دیا ایک مرتبہ اور ان آیات کو سمع فرمالے سبہ اسم ربکالعالیٰ اللذی خلقہ فسبو واللذی قدرہ فہدہ واللذی اخرج المرآہ وجعالہو غسان اہوہ یہ میں نے بار بار جو تقرار کی ہے مختیر بلدوں کو توڑ کر اس کا سبب ہے سببہ اسم ربکاللذی بتاجر کرو تصویح کرو اپنے رب کے نام کی جو تمہارا رب عظیم ترین رب ہے بہت توجر رکھے گا اللذی خلقہ فسبو جس نے خلق کیا اور تصویح کیا یہ قرآن کے دو لفظ ہیں خلق کیا اور تصویح کیا خلق کے معنی سب جانتے ہیں اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ کیا خلق کیا جو کچھ بھی اس کائنات میں خلق ہوا وہ اس نے کیا کسی اور نہیں کیا اب تو پوچھو گے کہ جب خلق کر دیا تو تصویح کے معنی کیا ہے خلق کیا اور تصویح کیا اس مخلوق کو اپنے وجود کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ مکمل طور سے عطا فرما دیئے بہت دقیق بات ہے جو میں نے آسان ترین لفظوں میں تمہارے سامنے پیش کی تو سبے اس پر ربکالاللہ دی خلاقہ پسہ گوا واللہ دی قدرہ اور پھر اسے تقدیر معجن کی ہر شے کی ہر شے کو خلق کیا ہر شے کو اس کی ضرورتیں دیں اور ہر شے کی تقدیر معجن کی اور اس کے بعد کیا تھا ہدا اتنے ہدایت کی ہر شے کی ہدایت فقط تمہاری نہیں یعنی مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تہنے لگتا ہے کوئی سکھلاتا نہیں ہے محمد آل محمد بلندرین صلوات اب میں مشکل مشکل مراہل نے لیکن ان مشکل مراہل کو بہت زیادہ دیر تک طویل نہیں کروں گا تو اللہ نے کیا کیا خلقہ فسوہ والذی قدر فہدا خلق تصویہ تقدیر ہدایت یہ چار بنیادی لفظ ہیں ان آیات مبارکہ کے خلق کیا ساری کائنات کو تصویہ کیا یعنی ان میں سے جو بھی چیز خلق کر رہا تھا اسے جس کی چیز کی بھی ضرورت تھی اسے عطا کر دی پھر اس کی ایک تقدیل موین کی پھر ہر ایک کی ہدایت کر دی اب یہ گفتگو تھی پوری کائنات کی خلقہ کی سننا اس لیے کہ دیکھو بھئی موضوع ہے اور موضوع کے تقاضے تو پورے ہونے ہیں لیکن جہاں جانا چاہ رہا ہوں میں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا اب بہت توجہ رکھنا اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں تم سے بہت قریب ہو جاؤں گا چھوڑو کائنات کی تخلیقات کو تم نے اور جانور میں جو بنیادی فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ جانور کو گزرتے ہوئے زمانے کا احساس نہیں ہوتا تمہیں گزرتے ہوئے زمانے کا احساس ہوتا ہے ہاں ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ کیا کہنے لیکن نوزوان دوستوں تک بات تو پہنچانی ہے نا میں سمجھ میں آگئی بات جانور کو زمانے کا احساس نہیں ہوتا ایک بہت چھوٹا پرندہ ہے بیہ بیہ آج سے پانچ کروڑ سال پہلے جیسا گھوسرا بناتا تھا آج بھی بناتا ہے زمانہ نہیں گزرتا اس پرندے کے اوپر سے زمانہ نہیں گزرتا اس جان زمانے کے گزرنے کا احساس نہیں ہوا شہد کی مکھی لاکھوں سال پہلے جیسا چھتہ بناتی تھی ویسا چھتہ آج بھی بناتی ہے اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی گزرتے ہوئے زمانے کا احساس جانور کو نہیں ہوتا اور اب انسان پہلے تم غاروں میں تھے غاروں سے رکل کر درختوں پہ آئے درختوں سے تم چراغاؤں میں آئے چراغاؤں سے تم نے کھیتی باڑی شروع کر دی کھیتی باڑی سے تم لوہے کی دریافت کے بعد لوہے کے زمانے میں آگئے لوہے کے زمانے سے پھر پتھر کے زمانے میں آئے پتھر کا زمانہ گزرا تم نے دھاتیں معلوم کرنی دھاتوں کا زمانے میں آگئے اور اب آگے بڑے تو آئیٹم بم کے زمانے میں آئے اس سے آگے بڑے کمپیٹر کی ایج میں آئے زمانہ گزر رہا ہے اور گزرتے ہوئے زمانے کا احساس بھی ہے ایسا ہے یا نہیں تو دیکھو بھائی یہ منزلیں تمہیں کام آئیں گی اور آرام کے سنتے رو کبھی کبھی ایسے بھی سن لیا کرو جیسے میں بول رہا ہوں ایسے ہوا کیا ہوا یہ کہ جانور کے مزاج میں اس کی ضرورتیں رکھ دیں جس چیز کی ضرورت جانور کو تھی وہ اس کے مزاج میں اللہ نے ڈال دی یہ اس کی فطری ہدایت ہے جانور کی فطری ہدایت ہے مرگی کا بچہ پیدا ہوتے ہی اپنے دانے کی طرف جاتا ہے اسے کوئی شکاتہ نہیں ہے بہت توجہ رکھنا اس لئے کہ جانور اور انسان کا فرق آپ کے خدمتے عرض کر رہا ہوں اسے قرآن نے وحی کے نام سے یاد کیا کہ ہم نے جانوروں پر وحی کی یعنی جانوروں کے مزاج میں ڈال دیا اس کو قرآن نے کیا کہا وحی ایک آیت تو سناتے جاؤں وَعَوْهَا رَبُّكَ اِلَ النَّحْلِ اَنِ تَخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُوْيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِنَا يَعْرِشُونَ سُمَّا کُلِ مِنْ کُلِ سَمْرَاتِ فَسْتُكِ سُبُولَ رَبَّكَ ضُرُورَةً یَخْرَجُو مِنْ بُتُونِهَا شَرَابٌ مُقْتَرِفٌ عَلْوَانُهُ فِيهَ شِفَاؤٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَلَكَ لَا آیَتَانْ لِقَوْنِ يَتَفَكَّرُونَ یہ پڑھا لکھا مجھے میں سامنے بیٹھا ہے ہم نے آوہا رب وغا حبیب اللہ نے تیرے اللہ نے تیرے رب نے شہد کے مکھی پر وحی کی وحی یہ کی کہ اونچے اونچے مقامات پر اونچی اونچی جگہوں پر اپنے گھر بنایا کر یعنی تخذی میں جبار بویتن ومنہ سہدر ومنہ مجارشون اونچی جگہیں اونچے درخ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنے گھر بنا سمک کلی من کلی سمرات اور جتنے پھل پھول بیل بوٹے دنیا میں پا جاتے ہیں ان سب کے عرق کو لے اچھا ہو زہریلا ہو بہت قریب ہو کے بات کر رہا ہوں اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو آج کا میسیج مکمل ہوا سمک کلی من کلی سمرات شہد کے وقی پر وحی کی کہ دنیا کلی سمرات کل کلز ہے دنیا میں جتنے پھل اور پھول پا جاتے ہیں ان سے عرق کو حاصل کر فصلوں کی صبح اللہ رب کے زول اللہ اور شاید کی مقیدے ہم نے کہا کہ اپنے رب کی راہوں میں سر کو جھکا کر چلتی رہے اپنے رب کے راستے میں سبیلِ الٰہی پر جو اس کے لئے سبیلِ برائی اللہ نے اپنی سبیلِ الٰہی پر سر کو جھکا کر چلتی رہا یَخْرُجُوْ مِنْ بُتُونِهَا شَرَابُنْ اس کے پیر سے ایک مشروب نکلتا ہے مُقْتَلِفُنْ عَلْوَانَهُ اس کے رنگ بڑے مختلف ہیں شاید کے رنگ بڑے مختلف ہوتے ہیں مُقْتَلِفُنْ عَلْوَانَهُ فِيهِ شِفَاؤنْ لِنْاَس اس مشروب میں ہم نے انسانوں کے لئے شفا رکھ دی میرے عزیزوں میرے دوستوں اس مرنے پر میں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہوں گا کیا کہا اچھے پھر ہو وہ بھی لے زہریلے ہو وہ بھی لے اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے اور وہ انسانیت کے لئے شفا ہے تو جب اچھے اور زہریلے دونوں قسم کے مشروب جا رہے ہیں پیٹ میں تو صرف شفا کیوں بن رہا ہے زہر کیوں نہیں بن رہا ہے وہ کون سا کار خانہ لگا ہوا ہے جو زہر کو شفا bina رہا ہے ہم نے اس چھوٹی چی آیت میں ایک نشانی رکھ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو فکر سے کام لیتے ہیں تو شہد کی مکھی پر وحی کی تو جانور کو جن تعلیمات کی ضرورت تھی وہ وحی کے ذریعے دے دی گئی لیکن انسان کو براہرات وحی نہیں کی گئی کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو عقل دے دی جب انسان کو عقل دے دی تو اب تو اپنے نیک و بد کو عقل کے ساتھ یہ سمجھو تو کوئی موضوع ہے سبیلِ الٰہی اور میں اپنے موضوع سے بالکل متصل ہوں تم اپنے نیک و بد کو تمہارا اچھا کیا ہے؟ تمہارا بڑا کیا ہے؟ اپنی عقل سے سمجھو تو تمہارے مزاج میں عقل کو رکھ کر تمیز کا فیصلہ دے دیا کہ تم تمیز کرو کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے اب آخری سوال اب تمہید اس ملنے پر رکھ جائے گی آخری سوال کہ عقل کو اجازت دے دی کہ تُو اپنے اچھے کو اور اپنے پرے کو خود سمجھ لیکن اگر کہیں عقل کو دھوکہ کھا جائے عقل کو دھوکہ ہو جائے خود عقل دھوکہ کھا جائے تو ہو کیا؟ بھر توجہ رکھنا اس لیے کہ میں آجیب مرانے پہ آ گیا یہ جو تمہاری دنیا ہے یہ سائنس کی دنیا یہ ٹیکنالوجی کی دنیا اس دنیا نے انسان کے اندر جسم ہے نفس ہے روح ہے تین چیزیں ہیں نا آج تک سائنس میں جتنی ترقی ہوئی ہے وہ جسم کی سہولت کے لیے اور نفس کی سہولت کے لیے پڑھے لکھیں میں کوئی جملہ حدیعہ کر رہا ہوں میں کہ جو کچھ بھی ٹیکنالوجی نے کیا وہ یہی کیا کہ جسم کو فائدہ پہنچ جائے یا خواہش کو فائدہ پہنچ جائے روح کے فائدے کے لیے آج تک کچھ نہیں ہوا یعنی آج تک سائنس دان نے کسی بھی سائنس دان نے نجات کی مشین اجاز نہیں کی نجات کی مشین استعمال کی جو کچھ کیا دنیا کے لیے کیا تو سائنس کے آمار و آفات سے ہمیں اختلاف نہیں ہے ہم پوری زندگی سائنس کے بنیاد پہ گزار رہے ہیں لیکن جو ہوا دنیا کے لیے ہوا تو یہاں تک تو آگئے نا تو اب کوئی تو ہو جو آخرت کی طرف لے جائے کوئی کوئی ایسا ہو جو انسانیت کو آخرت کی طرف لے رہا ہے میں بہت مشکل میں ہوں کہ میں نے دنیا کی مقدس کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور بڑی بڑی کتابیں میں نے دیکھی ہیں جو سو کارڈ جو کہلاتی ہیں کہ الہامی کتابیں ہیں کسی میں بھی آخرت کا وہ تصور نہیں ہے جو قرآن مجید نے دیا کسی نے بھی آخرت کا وہ تصور نہیں دیا جو قرآن مجید نے دیا اور اب آواز دیں تم سے قریب ہو گیا میں ہواللہی توجہ رکھنا سبیل ایلائی ذہن میں رہے ہواللہی باسا فی الامیجینا رسولم منہم واللہ اُس نے رسول مبوس کیا امیجین میں باسا فی الامیجینا رسولم منہم یتلو علیہم آیاتِ ہی اُس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ آیاتِ خدا کی تلاوت کرے قرآن کی تلاوت کرے یوزکیہم تمہیں پاک بنائے اب دیکھو اس سبیلِ الٰہی کے لئے راستہ ہموار ہو رہا ہے یتلو علیہم آیاتِ ہی بیوزکیہم بہت قریب ہونا میں تم سے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ اور وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دے وَالْحِکْمَةِ اور تمہیں حکمت کی تعلیم دے روکے رہنا اتنی مشہور آیت ہے سورہ جوہاں کی کہ نمازِ جوہاں پڑھی آتی ہے تو ہر ایک کو یاد ہوگی ایک مطبعہ سننا هُوَ الَّذِي بَعَسَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولَ مِّنْهُمُ پہلا کام کیا ہے یتلو علیہم آیاتِ ہی اللہ کی کتاب سنائے اللہ کی کتاب سنائے ایک کام دوسرا کام جو ذکیہم لوگوں کے نفس کو پاک بنائے دوسرا کام تیسرا کام کتاب کی تعلیم دے چوتھا کام حکمت کی تعلیم دے تو رسول کے کام کتنے ہیں چار کام ہیں دیکھو اتنا آسان کروں گا کہ بچہ بھی سمجھے گا اور بچہ ہی کچھ سمجھانا مقصود ہے رسول کے چار کام ہیں قرآن سنائے تسکیہ کرے کتاب کی تعلیم دے حکمت کی تعلیم دے چار کام ہیں نا تو کتاب سنانا ایک بٹا چار ہے تو اگر کتاب کافی بھی ہوگی تو ایک بٹا چار کافی ہوگی لارے حیداری 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 صالات ابن اللہ رای صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سے زیادہ حفاظن تو بات ہو بھی نہیں سکتی تھی لیکن نئی افرائطہ تو تم سے کرواؤں گا اور کل کی گفتگو سے تقریر یہاں متحصیل ہو گئی وہ تمہیں کتاب پڑھ کے سنائے گا وہ پڑھنے والا تم سننے والے وہ تمہارا تذکیہ کرے گا وہ تذکیہ کرنے والا تم تذکیہ کروانے والے وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دے گا تم تعلیم دینے والے وہ تعلیم دینے والا وہ تمہیں حکمت کی تعلیم دے گا وہ تعلیم دینے والا تم تعلیم دینے والے تو وہ کتاب پڑھنے والا تم کتاب سننے والے وہ تذکیہ کرنے والا تم تذکیہ کروانے والے وہ تعلیم دینے والا تم تعلیم لینے والے نہ وہ تم جیسا نہ تم جیسے باتیں تو پہنچ رہی ہیں نا بہت آسان لفظوں میں یہ سلسلے فکر آگے بلتا جا رہا ہے اچھا بھئی اب یہاں تک آگئے تو سبیلِ الٰہی ذہن میں رکھنا تو اب قرآن نے اللہ کے راستے کی بنیادیں بتلا دیں بہت بہت توجہ رکھنا اس لئے کہ یہ وہ مردہ فکر ہے جہاں تم پر سبیلِ الٰہی کھلے گی کہ اللہ کا راستہ ہے کیا ایک تسکیہ ایک تعلیم نفسوں کا تسکیہ کرواؤ راستہ خود کھل جائے گا کتاب و حکمت کی تعلیم لے لو تمہارے اوپر اللہ کا راستہ خود بخود کھل جائے گا بھئی اسی بات کو ایک مشہور آیت نے کہا گیا اور اب زیادہ زحمت سماس نہیں دینا چاہ رہا ہوں میں اور روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو عجیب مردہ فکر ہے اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا لِلَّهِ ہم دنیا میں ہیں تو اللہ کے لیے اور واپن جائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں یہی تو پولیسی اور اللہ کا راستہ اسی پر سیبلی جوتا ہے کہ رہو دنیا میں تو اللہ کے لیے اور واپن جاؤ تو اسی کی بارگاہ میں جاؤ اِنَّا لِلَّهِ ہم اللہ کے لیے ہیں اِنَّا لِلَّهِ یہ جو لام ہے نا لِللہ کا یہ لام اگر تمہاری سمجھ میں آگیا تمہیں سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور بہت تیزی کے ساتھ پر آگے پڑ جا ہوا اس لام کو عربی میں کہتے ہیں لامِ تملیق ملکیت کا لام اِنَّا لِلَّهِ ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور لِللہ کا لام سمجھ میں آگیا اِنَّا لِللہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں چلو بے سورہ حمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدو لِللہ ہے رب العالمین ساری تعریف اس کے لئے سزاوہ ہے قابلِ تعریف وہ ہے جو عالمین کو پالے قابلِ تعریف وہ ہے جو پالے جو بھک منگا ہو اس کی تعریف نہ کرنا یہ پنکہ برکت ہے لام سمجھ میں آگیا الحمدو لِللہ رب العالمین ساری تعریف کی ملکیت حمد کی ملکیت اللہ کے لئے ہے دو آیتیں ہو گئیں کہنے لگا لِللہ ہے اللہ ناس حج البیت خانِ کعبہ کا حج اللہ کے لئے ہے اس کی ملکیت ہے اس کے علاوہ کسی کے لئے نہیں ہوگا کہنے لگا لِللہ ہے میراس السماوات والعرض آسمان و زمین کی ساری میراس اللہ کے لئے ہے دیکھ رہے ہو کرنے لگا دنیا باروں سے کہہ دو کہ اگر عزت چاہتے ہو تو عزت فقط اللہ کے لئے ہے اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ گے عزت نہیں جائی یہ ملکیت سمجھ میں آ رہی ہے جو لِللہ ہو وہ اللہ کی ملکیت ہے یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اور بہت آسانی کے ساتھ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز بھی لِللہ ہو وَعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَئِنْ فَأَنَّ لِللَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولْ وَلِذِرْخُرْبَا جو بھی تمہیں مالِ غنیمت سے ملے اس کا پانچوہ حصہ اللہ رسول عزت خُرْبَا کے لئے ہے ملکیت ہے تو اب جہاں لام لگ جائے وہ لام دلیل ہے لِللہ وہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ ملکیت اللہ کی ہے اب میں آئے پڑھوں قُل اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُوْقِ وَمَحْيَا وَمَمَا تِي لِللَّهِ رَبِّ الْعَرَوِينَ رسول کہتے میری نمازیں اللہ کے لئے میری قُربانیاں اللہ کے لئے میری ساری عبادتیں اللہ کے لئے میرا جینہ اللہ کے لئے میرا منگاں اللہ کے لئے لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے وَبِزَالَكَ اُمِرْتُو مجھے حکم دے دیا گیا ہے کہ میں یہ کہہ دوں وَأَنَا أَوَّلُمُسْلِمِينَ اور پہلا مسلمان میں ہوں اگر پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمان ہوتے تو میں ان مسائل کو نہ شیرتا جن مسائل کو چھڑنے پر آج میں آمدہ ہوں وظاہرے کے سلسلے کو تکو طویل نہیں ہوا اور ہر روز یہ مشکل مسائل جس قد بھی نہیں ہوں گے لیکن ایک جمعہ تو میں کہوں گا قُلْ اِنَّ سَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رسول کہہ دو کہ میری نمازیں اللہ کے لیے میری عبادتیں اللہ کے لیے میری قربانیاں اللہ کے لیے میری پوری زندگی اللہ کے لیے حد یہ ہے کہ میری موت مروں گا بھی تو اللہ کے لیے ٹھیک ہے نا لا شریک لہو اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے وَبِزَالَكَ اُمِرْتُو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں کہوں وَآَنَا أَوَلْمُسْلَمِينَ اور پہلا مسلمان میں ہوں کون ہے پہلا مسلمان رسول اللہ آیت کہہ رہی ہے نا کیا خیال آپ کا موسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے یا نہیں تھے اپنے زمانے کے سب سے بڑے مسلمان تو موسائی تھے نا اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے بڑے مسلمان تھے ہر نبی اپنے زمانے کا سب سے بڑا مسلمان رسول کہتے ہیں پہلا مسلمان میں انا اول المسلمین پڑھا لکھا مجمع ہے میرے سامنے رسول نے کہا میں مسلمین کا اول ہوں اب اگر اول تلاش کر دیا پہ مسلمین سمجھ میں آ جائیں گے میں مسلمین کا اول ہوں اسی دن کے لئے کہا تھا اول ہونا محمد و آسد ہونا محمد و آخر ہونا محمد و اکر ہونا با 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 نارے رسول کی پوری زندگی عالمین کے رب کے لیے ہے میں نے کبھی کہا تھا یہ جملہ اور بڑا تلخ جملہ ہے کہ تم نے سال بھر میں تیس روزیں رکھ لیے اللہ کے لیے مستحطی ہو گئے تو پوری زندگی میں ایک حج کر آئے اللہ کے لیے فقیر کے ہاتھ پہ پانچ روپے رکھ دیئے کبھی موڑ ہوا تو اللہ کے لیے تو تم میں اور رسول میں فرق کیا ہے سمجھ میں آگیا تم کچھ کرو اللہ کے لیے وہ کل کرے اللہ کے لیے جو سکی بات ہے وہ تو میں کہوں گا تو اب یہ تیہ ہو گیا کہ رسول جو کرے گا اپنے مزاج کی ہر کیفیت میں جو کرے گا وہ اللہ کے لیے کرے گا اپنے لیے کچھ نہیں کرے گا رسول جو بھی کر دے اگر عالم دے دے تو اللہ کے لیے اگر عالم مانگے تو اللہ کے لیے بات کو تم بڑھا دے جانا اگر بیٹی دے دے تو اللہ کے لیے اگر بستر پر سڑا دے تو اللہ کے لیے بہت نازک مرحبہ فکر ہے جہاں میں تمہیں لے کے آگیا تو رسول کی پوری زندگی تیہ ہو گئی بات اب اسے ہٹ ہو گئے تو نہیں میں نے آیت پڑھئی ہے سورہ آل عمران سے کہ رسول پورا کا پورا اللہ کے لیے انہا لیلہ ہم ہیں اللہ کے لیے ہمارا دعوی زبانی ہے اور میرے رسول کا دعوی یقینی ہے کہ وہ اگر ہائے اللہ کے لیے تو پھر ہائے اللہ کے لیے ٹھیک ہے نا اچھا بھئی اب اس رسول میں توجہ رکھنا ہے یہ کہ یہ وہ مرحبہ فکر ہے جہاں میں تمہارے کانم کی بات کہنا چاہ رہا ہوں اور اگر وہ پہنچ گئی کام کی بات میں بھی سمجھتا ہوں کہ تمہارے کام کی بات کیا ہوتی ہے تمہارے کام کی بات بس سمجھتا ہوں اچھا تو اب وہ ایک چھوٹی سی کام کی بات سنتے داؤ ایوکم ہے کوئی تم میں سے آج جو یبی تو علا فراشی رات کو مرے بیتر پر سو جائے میں ہجرت کرنے والا ہوں ایک جملہ اور سنتے داؤ ہر جگہ میں اس انداز کی مجلس نہیں پڑتا لیکن سامین میں فرق ہوتا ہے اگر تم جیسا صاحب فہم نہ ہوتا تو میں ان باری کے باتوں کو بیان نہ کرتا اللہ کے راستے کا نام ہی تو ہجرت ہے اگر میں بھول جاؤں تو تم نہ بھولنا اگلی تقریروں میں کہیں یاد دلا دینا کہ میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ جو سبیل الہی ہے وہی تو ہجرت ہے ہجرت اللہ کے راستے کے لئے اور کیا ہے اب ہجرت بیان کروں گا ہجرت آج جو تم بیٹھے ہوئے ہو ہجرت کر رہے ہو ایک دقیقہ پہلے تمہاری سطح معرفت کچھ اور تھی اور فضیلت سانی سننے کے بعد تمہاری سطح معرفت بننے گئی یہ ہجرت آئی یا نہیں بات بات کروں گا ہجرت پر بات ہوگی لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی دوست دو تین دن بعد میں یہ یاد بلا دے اچھا بھئی تو آئیوکم یبیتو اللہ فراشی ہے کوئی آج کی رات میرے بستر پر سو جانے والا ویسا ہی سکوت تھا جیسا سکوت ہم نے جنگ خندق میں دیکھا ہے کوئی اس کے مقافل پر جانے والا تو میں نے کبھی کہا تھا میں نے کبھی کہا تھا کہ جہاں سناٹا ہو جائے اس سناٹے کو توڑتا ہے علی یاد نہیں ہے علی نے کتنے بڑے بڑے سناٹے توڑے زورشینا میں کہتا ہے کوئی میری مدد کرنے والا سب چکتے سناٹا ٹوٹا تو علی کی آواز سے ٹوٹا آج پوچھ رہے ہیں سناٹا توڑا علی نے اور جب عمر ابن عبد پکار رہا تھا کہ ہے کوئی میرے مقابلے پہ آنے والا تو سناٹا توڑا تو علی نے توڑا لیکن شب حجرت کا جو سناٹا توڑا ہے سب سے پوچھ رہے نا ایوکم یبی تو اللہ فراشی ہے کوئی آج کی رات میرے بستر پر سو جانے والا تم سے بہتر اس بات کو کون سمجھے گا یہ نکاح فراد تم سو جاؤ اوپن آفر دیا ہے کہ جس کو فضیلت کا معنی ہو وہ آگے یوکم یبی تو اللہ فراشی ہے کوئی آج کی رات میرے بستر پر سونے والا اس لئے کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں جانتو علی آگے بڑھے اور کہنے لگے یہ نکاح کہ میں سونگا یہ نکاح جمعہ سونگا علی کہ یا رسول اللہ اگر میں سو جاؤں تو کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی یا علی تم مجھے معاف کر دے نا میں بھی علی کو چاہتا ہوں تم بھی علی کو چاہتے ہو کہیں تمہیں برا نہ لگ جائے یا علی یہ تمہاری پوری زندگی کا جو کریکٹر ہے نا یہ جنڈہ اس کے خلاف ہے رسول نے کہ اٹھو آپ کی جان بچ جائے گی کبھی سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ نت سے رسول مل جائے کہ میرے سونے سے جان بچے گی کسی کے ساتھ جانے سے جان نہیں بچے پہ کریں کماد محمد کماد فیمبر ترا کاشا کریں پرکو کریں اسا بھی بولی موسا بھی بولی مکای بھی بولی آدم بھی راتوں کو علی جھاگے راتوں کو علی جھاگے تو خالق نے یہ سوچا راتوں کو علی جھاگے تو خالق نے یہ سوچا فرش شبہ ہجرت تو بچھانا ہی پڑے گا فرش شبہ ہجرت تو بچھانا ہی پڑے گا ارے چھن جائے نہ مجھ سے یہ میرا وصلہ الہی ایک شب کے لیے اس کو سلانا ہی پڑے گا نارے ہائیدری بس میرے عزیزوں میرے دوستوں یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی کہا یا علی یقیناً بچ جائے گی کہا اللہ کے رسول میں سونگا میں سونگا اور جب رسول نے کہا کہا یا علی نمالا فراشی میرے بستر پر سو جاؤ آج کی رات میرے بستر پر سو جاؤ سجدہ شکر کیا کہ اللہ کے رسول نے میری عبادت خبول کی اور ساری دنیا کے مسلمان چاہے علی کو مانے یا نہ مانے وہ یہ لکھتے ہیں کہ اسلام کا پہلا سجدہ شکر یہی تھا اور سجدہ شکر کا رہواج نہیں تھا اسلام میں اجابہ توجہ رہے تو اب علی رسول کے بستر پر سو گئے ٹھیک ہے نا سو رہے ہیں میں کیا کروں بعض وقت بڑی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں رسول اللہ اپنی جوتیوں سمیت میراج میں گئے تھے عرض پر آدمی جب بستر پر جاتا ہے تو جوتیاں سمیت جاتا ہے یا جوتیاں اتار کر جاتا ہے یہ جو رخ میں نے پیش کر دیا ہے اسے سوچتے رہنا کہ بستر عرض سے زیادہ پاکیزہ ہے کہ وہاں جوتی نہیں آسکتی جوتی نیچے اتاری جاتی ہے ٹھیک ہے نا اب میں کیسے اپنے سننے والوں کے خدمت کروں کہ رسول کا وہ بستر جس پر علی کو سونا ہے ایک ام المومنین ان کے ایک والد جو صحابی بھی تھے اور جن کا اسلام آج تک مشکوک ہے حضرت ابو سفیان بعض جگہوں پہ نام لہنے میں мы کوئی قواعد نہیں ہوتی اس لئے کہ حضرت ابو سفیان کا کریکٹر یہ اصحاب ہے کہ وہ آج تک مشکوک ہیں ٹھیک ہے نا وہ آئے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے جو رسول کی زوجہ تھی انہوں نے بستہ اُڑڑ دیا ان کہہی کہا باپ کے اطلاع میں تو بستہ بشا دیا جاتا ہے کہا بیٹی یہ کیا کر رہی ہے تو انہیں بستہ اُڑڑ دیا تو جانتی ہے بیٹی نے کیا جواب دیا خدا رحمت ہے نادل فرمائے ایسی ازواج مکرمات کے اوپر فرمانے لگی کہ یہ بستل ہے رسول کا اور کوئی ناہر اس بستہ پر بیٹھ بھی نہیں سکتا محمد آل محمد سروان بر بر کوئی ناہر چوانے لگا بر بے ایسی اوپر سروان سکھی ہوتھین کے سجدے میں وچن کی مراد بائے گا تم مل کر اس نارے کو سکھی شباز کلندر پر پوچھاؤ کلندر سے نظم تک پہنچائیں گے بھائی اثر میں بات یہ ہے کہ میرا دوست جذبات میں آ گیا اور کہہ رہا کہ اس نعرے کو نظر تک پہنچاؤ تو میں تو اصلی اور نصری نظفی ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ نظف میں یہ نعرہ تو لگتا ہی ہے بھائی اگر پہنچانا ہی ہے تو رائے وینٹ پہنچا بھائی اگر پہنچانا ہی ہے تو رائے ہے بھائی اگر پہنچانا ہی ہے تو یہ میرے رسول کا بشتر ہے دیکھو ام الممین کیا فرماتی ہیں رزوان اللہ تعالیٰ یہ میرے رسول کا بستر رہے اس پر نااہل بیٹھ نہیں سکتا تو جو نااہل ہو وہ رسول کے بستر پر بیٹھ بھی نہیں سکتا اور علی کو بیٹھنا نہیں ہے رات بھر سونا ہے علی کو بیٹھنا نہیں ہے اس بستر پر رات بھر سونا ہے تو اب میں اس سلسلے فکر کو بس اب یہی روکنا چاہوں گا اور دامنے وقت میں کون جائش بھی نہیں ہے لیکن یہ بات مکمل ہو جائے رسول پورا اللہ کے لئے علی لوگ لیٹے ہیں رسول کے بستر پر رسول کو بچانے کے لئے تو رسول کے لئے لیٹے ہیں یا اللہ کے لئے تو کومن سینس کی بات ہے دو پلس دو برابرے چار کے کہ میں رسول ہے اللہ کے لئے اور علی رسول کو بچانے کے لئے لیٹے ہیں تو یہ رسول کے لئے نہیں لیٹے اللہ کے لئے لیٹے ہیں تو اب لیٹے ہوئے علی اپنی زبان ہاتھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پرودگار میری گردن تیرے لیے فرودگار میری گردن تیرے لیے میرے بازوں کی طاقت تیرے لیے میری آنکھوں کا نور تیرے لیے میرے سر کی تبانائیاں تیرے لیے میرے جسم کے خون کا ایک ایک ذرہ تیری بارگاہ میں سرف ہو جائے یہ تیرے لیے ہے یا نہیں تو علی کا پورا وجود لیٹا ہوا ہے رسول کے بستر پر اور مو سے نہ کہے حقیقت سے تو ہی کہہ رہا ہے کہ پرودگار میں پورا تیرے لیے اب بتاؤ اللہ کیا کرے تقریر آخری منہلوں میں داخل ہو گئی مالک مالک مائے علی پورا تیرے لیے اب مالک کیا کرے مالک نے جواب دیا کہ اگر تُو پورا ملے لیے تو آج سے میری پوری برزی تیرے لیے ہوگی مالک 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 سلام 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 اللہ سلام اللہ سلام اللہ سلام میں نے میں نے اپنے محترم سننے والوں کو زائمت دی اور سلسلے فکر اس مقام پر اپنے آخری مرحلے سے قریب ہو جائے گا لیکن ایک جمعہ تو کہنا ہے دیکھو بھئے ایک حدیث قصی ہے عبدی کن لی اکن لک میرے بندے میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا من تو شدم تو من شدی حدیثیں قصی جانتے ہو وہ حدیث جو اللہ کا کلام ہے لیکن قرآن کی طرح موجزے کی صورت میں ناظر نہیں ہوا ہے کلام اللہ کا تو کیا ہے عبدی کن لی اکن لک تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا میری تقریر آخری مرحلوں میں آ گئی تو اگر واقعا کوئی اللہ کا ہو جائے ہو گیا نا مرضی لے لی مرضی لے لی تو اب وہ جو مرضی کا لینے والا ہے اس کا شہرہ اس کا اپنا نہیں ہے اللہ کا شہرہ اس کی آنکھیں اس کی اپنی آنکھیں نہیں ہیں اللہ کی آنکھیں ہیں اس کا ہاتھ اس کا اپنا ہاتھ نہیں ہے اللہ کا ہاتھ ہے یا میرے تقریر تمام ہو رہی ہے میرے نوجوان دوست اس بات کو پوری طرح محسوس کر لیں تو پھر میں آگے بھر جاؤں میں نے کیا کہا میں نے یہ کہا کہ اگر حدیثِ قدسی کی روشنی میں اگر کوئی پورا اللہ کے لیے ہو جائے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو اب اگر کوئی ہاتھ اٹھ رہا ہے تو اس آدمی کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے اللہ کا ہاتھ اٹھ رہا ہے اگر کوئی آنکھ دیکھ رہی ہے این اللہ اللہ کی آنکھ تو وہ آدمی نہیں دیکھ رہا ہے اللہ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں پھر یہ تو بہت بہت ہی واضح ہے نا اب میں چھوٹا سا واقعہ ارتھ کروں میں واقعات بہت کم بیان کرتا ہوں لیکن جہاں ضرورت ہو وہیں بیان کرتا ہوں بس تو اب ایک ایسا نظر آیا جس کا پورا وجود اللہ کے لیے اس کا نام محمد دوسرا جو نظر آیا کہ پورا وجود اللہ کے لیے اس کا نام علی تو دو تو ہیں جن کا وجود اللہ کے لیے ہے ٹھیک ہے نا اب ایک چھوٹا تھا واقعہ سنو کہتے ہو علی کو این اللہ کہتے ہو مجھے نہیں معلوم تمہارا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں ہے کیا خیال ہے نہیں معلوم میں تو ممبر کے اوپر بڑا نیوٹرل بیٹھتا ہوں اس لیے کہ مجھے عالم اسلام کی تاتھوانی کرنی ہوتی ہے تو مجھے نہیں معلوم اب جب مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کا ہاتھ ید اللہ علی اللہ کا ہاتھ ہیں یعنی مجھے نہیں معلوم لیکن بزرگوں نے ایک مقام پر علی کے لیے یہ دونوں ڈھوز استعمال کر دی بزرگوں نے اور میں ہر بزرگ کی عزت کرتا ہوں ہر بزرگ کی قدر کرتا ہوں ابن حوالہ سننا اور میرے دوستو یہ یاد رکھنا کہ میں سیکنڈ ہینڈ انفرمیشنز نہیں دیتا دیتا کتاب میں دیکھ کے دیکھ بولتا ہوں کتابوں میں جو دیکھا ہے میں نے اپنی آگ سے وہی بیان کرتا ہوں عرفات کا میران تھا حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے اور ایک دربار لگا ہوا تھا عرفات کے میران میں سننے کے قابل نہیں یہ واقعہ اور بس اسی پہ تقریب میری تمام ہو جائے گی دور سے حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص چلا آرہا ہے جس کا چہرہ زخمی ہے مو سو جا ہوا ہے زخم لگے ہوئے کہا اس کو بلائے رہے قریب آیا کہا یہ تجھے کیا ہو گیا کہنے لگا کہ آپ خلیفت المسلمین ہیں میں آپ ہی کے پاس آرہا تھا آپ سے شکایت کرنے کے لیے لطمانی علی یون علی نے مجھے تماشا مار دیا میں دیکھو تماشا تو تماشا ہے لیکن وہ زخمی ہو گیا اتنی طاقت سے مارا تھا تو علی نے مجھے تماشا مار دیا کہا کیوں مار دیا کہا یہ ان سے پوچھئے امیر مومنین کو تشعیب آوری کی زحمت دی گئی اور بات روایات بھی ہے کہ نہیں خود حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو اٹھ کے گئے علی کے پاس اور کہا کہ یا علی سبب بتائیں گے کہ آپ نے اسے تماشا کیوں مارا کہا کہ ہاں میں نے محسوس کیا کہ یہ مسلمانوں کی ناموس پر بری نگاہیں ڈال رہا تھا اس کا نامِ علی مسلمانوں کی ناموس پر بری نگاہیں ڈال رہا تھا میں نے تماشا مار دیا کوئی سادہ تجیز کر دیئے تماشا تو کچھ آپ تو تماشا ہے نا کوئی سادہ تجیز کر دیئے حضرت فاروق رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ مولے اس شخص کی طرف کہنے لگے میں کیا کروں رعاق عین اللہ ولتم قید اللہ اللہ کی ہاں کے تجھے دے گا اللہ کی ہاتھیں تجھے سمات ہمان دیا میں کیا کروں موسیقی موسیقی اللہ نے دیکھا وَلَتَمَقَ يَدُ اللَّهُ اور تجھے اللہ کے ہاتھ نے مار دیا تو اب اتنی مبارک زبان سے علی کے لیے نکلا يَدُ اللَّهُ يَدُ اللَّهُ یہ کون ہے علی؟ اللہ کا ہاتھ ہے اب قرآن کی آیت پہلوں يَدُ اللَّهِ فَوْقَهْدِهِمْ اللہ کا ہاتھ کائنات میں ہر ہاتھ سے اوپر ہوگا بیعت کریا نیچے نہیں ہو سکتا موسیقی گفتگو اپنے آخری مرحلے پہ آگئی اب ظاہر ہے کہ محرم کی دوسری تاریخ پہ گزر ہی گئی کچھ نہ کچھ تو تذکرہ کروں گا نا اور ربط کے بغیر تذکرہ نہیں کروں گا اگر علی اپنے زمانے میں ید اللہ ہے حسین اپنے زمانے کا ید اللہ ہے اگر علی اپنے زمانے کا ید اللہ ہے حسین اپنے زمانے قائن اللہ ہے لیکن حسین نے اس طاقت کو اپنے لئے استعمال نہیں کیا یہ آل محمد کے صیرت ہے کہ طاقت کے ہوتے ہوئے اپنی ذات کے لئے استعمال نہیں کرتے آگئی نہ بات حسین ابن علی تک محرم کی دوسری تاریخ ہے گفتگو یہ تھی کہ حسین ابن علی اپنی ماں کی لہت سے رخصت ہوئے ادھر سامان سفر تیار ہوا وقت نہیں ہے میں بس دو چار دقیقے ہی ہیں جن میں بات کو مکمل کرنا ہے اگر طویل مسائب پڑھوں تو داونے وقت میں بلکل گنجائش نہیں ہے ہاں زبانہ تو رونے کا ہے دو جملے سنو جب سامان سفر تیار ہو گیا تو اہل حرم کہ جو مرد تھے نا بہت بنی حاشم کا محلہ بھرا ہوا تھا محمد حنفیہ آئے عبداللہ ابن عباس آئے عبداللہ ابن جعفر تیار آئے اور ہر ایک نے یہ کوشش کی کہ فرزدن رسول آپ مدینہ نہ چھوڑیے حسین نے کہا میرے دوستو یہ فیصلہ حتمی ہے چپ ہو کے چلے گئے شام کے وقت جناب امہانی تشریف لائیں امہانی کو جانتے ہو ابو طالب کی بیٹی سگی بیٹی علی کی سگی بہن حسین کی سگی پھوپی کہلے گے بیٹا تجھے سفر مبارک ہو میں تجھے سفر سے تو نہیں روکتی نہیں روکتی جا لیکن کچھ دن کے لیے سفر کو موقوف کر دے کہا پوپی امہ سبب کیا ہے کہا بیٹے تجھے نہیں معلوم کہ ہم بنی حاشم میں ایک عجیب رسم چلی آ رہی ہے تیری پیدائش کے پہلے سے اور تیری پیدائش کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہا پوپی امہ وہ رسم کیا ہے کہا جب ہمارے گھر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو جنوں کی عورتیں نوہہ کرتی ہیں ماتم کی آوازیں آتی ہیں نوہے کی آوازیں آتی ہیں اور پڑھنے والیاں نظر نہیں آتی ہیں پھر فرمانے لگیں امہانی کے جمعے سن لو فرمانے لگیں کہ جب تیرے نانا کا انتقال ہوا تو کئی دن پہلے سے جنوں کی عورتیں نوہہ کر رہی تھے جب تیری ماں اس دنیا سے گئی تو کئی دن تک نوہے کی آواز سنی گئی جب تیرا باپ اس دنیا سے گیا جنوں کی عورتوں نے نوہہ کیا جب تیرا بھائی اس دنیا سے گیا تو جنوں کی عورتوں نے نوہہ کیا اور بیٹے تو یقین کرے گا کہ جب سے تُو نے سفر کا ارادہ کیا ہے بہلے بنی حاشم کے ہر گھر میں جنوں کی عورتیں ماتم کر رہی ہیں کہتی ہے وہاہ حسینہ وہاہ سیدہ کہا پھوپی اممہ جانا مقدر ہے اس کے بعد حضرت عم سلمہ سے گفتگو کی حضرت عم سلمہ کا واقعہ بہت تفیلی ہے بہت تفیلی ہے بہت تفیلی ہے اس وقت بیان نہیں کر سکتا اب وقت واقعا نہیں ہے دو جمعے سنو ام سلمہ سے خدا حافظ کیا کہنے لگے کہ نانی آپ تو جانتی ہیں نا کہ مجھے کربلا میں شہید ہونا ہے کہا ہاں بیٹے ترہ نانا کربلا کی مٹی مجھے دے گئے کہا نانی اممہ اس کی حفاظت کیجئے گا خدا حافظ کیا چلے ایک طویل سفر اختیار کیا حسین ابن حری نے محرم کی دوسری تاریخ تھی جب حسین کے ذلجنہ نے چلنے سے انکار کیا آخری جمعہ سنو تم رو چکے اور میں طویل مسائب پڑھنے کا حدی بھی نہیں ہوں لیکن یہ جمعہ سن لو یہ جمعہ شاید کبھی تمہیں کام آ جائے ایک مرتبہ اب الفردل عباد سے کہا کہ سوارنیاں بدلو روایت کہتی ہے سات سوارنیاں بدلی گئیں جب وہ سوارنیاں چلنے پہ آمادہ نہ ہوئیں تو ایک مرتبہ گھوڑے سے جھکے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کے سونگی اور یہ کہہ کے پھیکی کہ ایک مرتبہ حضرت زینب نے کہا فضہ ذرا میرے بھائی کو تو بلا گلا فضہ گئی کہا شہزاد بہن بلا رہی ہے حسین آئے کہا بہن ابھی تو ہم آئے ہیں کہا بھائیہ بس اتنا بتلانا تھا کہ جیسے ہی میں سکینہ کو گود میں لے کے بیٹھی ایک زرد مٹی اُڑی اور سکینہ کے بانوں پہ گر گئی یہ کیسی زمین ہے یہ کہہ کر شہزاد زینب نے مٹھی اٹھائی سونگا کہا بھائیہ اس مٹی سے تیرے خون کی خوشبہ آ رہی ہے عزیز عکمل اللہ اب دیکھو بھائی ساٹھ دقیقے مکمل ہو گئے لیکن اب دو جھمڑے سنو مسائب ہو گئے مجلس تمام ہو گئی دو جملے اہلِ کربلا کو بلایا چار میل کی زمین پونے چار میل کی زمین ساٹھ ہزار درہم میں خریدی خسین نے زمین خریدی ہے اور خریدنے کے بعد مالک منع کر رہا تھا کہ فرزندر حسول مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن بزرگوں سے سنتا ہوا آ رہا ہوں کہ یہ زمین کسی نبی کو اور کسی وسیع کو راست نہیں آتی کاب ہمیں تو قیامت تک ہی رہنا ہے زمین خرید لی ساٹھ ہزار درہم میں اور پھر واپس کر دی کاب میں نے تمہیں حدیعہ کی لیکن کچھ شرطیں ہیں پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس زمین پہ کھیتی باری نہ کرنا ہے آخری جملے سنو رو چکے اس زمین پہ کھیتی باری نہ کرنا ہے دوسری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا ہماری قبر کا نشان پوچھتا ہوا آ جائے تو اسے نشان قبر بتلا دینا اور آخری وسیعت یہ ہے کہ جب یزید کی فوج اپنے کشتوں کو دفن کر کے چلی جائے تو تم آنا ہمیں دفن کر دینا بنی آسان روتے ہوئے جا رہے تھے تو ایک مطلب پکار کے کہا اپنی عورتوں کو بھیجو جب عورتیں آئیں تو کرنے لگے میں تمہاری شہزادی فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہوں میں زہنب کا بھائی ہوں اگر تمہارے مبارد ہمیں دفن کرنے نہ سکے تو پانی لینے کے بہانے آنا ہمیں دفن کر دینا جب عورتیں روتی ہوئی جا رہی تھی تو ان سے پکار کے کہا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجو بچے آئے آخری جملے کا بچوں میں سکینہ کا باپ ہوں میں آخر کا باپ ہوں اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں ہمیں دفن نہ کر سکے تو کھیلنے کے بہانے آنا اور ایک ایک مٹھی مٹھی ہماری لاشوں پر ڈال لینا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و سیعلم اللذین ظلم ایام قلبین قلبون